انڈین کرکٹرز کو چیمپنس سوفی دو ہزار پچیس کے لیے پاکستان میں آنے پر سیکیورٹی خدشات ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ انڈیا کے معروف صحافی وکراند گپتہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ انڈین کرکٹرز کو پاکستان میں سیکیورٹی کے اوپر کافی زیادہ خدشات ہیں اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے وکراند گپتہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انڈین پریرز کو در ہے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کھراری جو ہے وہ میڈیا میں یا لوگوں کے سامنے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان جانے میں کوئی خدشہ نہیں ہے اور وہاں جا کر کھیل سکتے ہیں لیکن بورڈ کو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ بھائی وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے مجھے لگتا ہے کہ وکراند گپتہ صاحب نے اس معاملے میں تھوڑی سی زیادت نہیں کر رہا ہے اگر آپ کو وکراند گپتہ کی بات کو ایک سائٹ پر رکھیں دوسری طرف اگر آپ روحت شرما کو دیکھیں جن سے حالیہ ورلڈ کپ کے دوران ایشیا کپ کے دوران اس سے پہلے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے دوران بار بار ان سے پوچھا گیا ہر بار ان سے پوچھا گیا اور انڈین صاحبیوں نے جان موچ کر سیکیورٹی کا ایشو یا سیکیورٹی کی جان موچ ہے ایسے ایشو کو ساتھ جوڑ کر روحت شرما سے پوچھا کہ اگر ایسا ایشو ہو سیکیورٹی ہو فلانا ہو تو آپ پاکستان جائیں گے جس کے اوپر ہر بات روحت شرما نے یہی جواب دیا کہ ہم کرکٹر ہیں ہم کسی بھی جگہ جا کر کھیلنا چاہیں گے اور پاکستان میں جا کر بھی کھیلنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جب آپ کا کپتان اوفیشنی سٹیٹمنٹ دے تو پھر وکران گپتہ کس کی لائم چل رہے ہیں کس کے کہنے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انڈین کھراری جو ہے وہ دنیا بھر میں سب سے اوپر ہے اور ان کی سیکیورٹی الگ ہے تو جو یہاں پر پچھلے سال جو ہے وہ پیٹ کمنز آیا مچل سٹارک آیا بین سٹوکس آئے جو روٹ آئے اس کے علاوہ جیمی انڈرسن آیا ڈیویڈ وارنر یہاں پر آیا اس کے علاوہ زمپا یہاں پر آیا سٹیو سمیت یہاں پر آیا کین ویلیمسن یہاں پر آئے مطلب یہ میں آپ کو کچھ نام بتائیں اس وقت بنگلدش کی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے اگلے مہینے پھر انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر آ رہی ہے چیمپنس رافی بھی یہاں پر ہونی ہے تو کیا یہ تمام در جن کرکٹرس کے میں نے آپ کو نام گنوایا ہے کیا ان کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے کیا یہ انڈین کرکٹرس سے کوئی نیچے کے کھلاڑی ہے کیا ان کا کیلبر کے انڈین کھلاڑی اسے نیچے کا ہے جب یہ کھلاڑی یہاں آ کر کھیل سکتے ہیں جب یہ کھلاڑی یہاں پر آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کا سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور ہمیں تو وہاں پر بہت اچھی جو ہے وہاں پر سیکیورٹی کے ایرجمنٹس کیے گئے ہیں تو پھر وکراند گپتہ صاحب پھر میں کہوں گا کس کی لائن پر چل رہے کس کے کہنے پر اس طرح کا جان بوچ کر پاکستان کے اگنس پوپیگنڈا کر رہے ہیں حالانکہ جس خبر کی جس چیز کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یا تو یہ نہیں کہ کوئی کھلاڑی اوفیشلی آ کر کہے کہ بھائی ہمیں سیکیورٹی تھریڈ سے ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے ہمیں سیکیورٹی تھریڈ سے حالی آپ دیکھیں مغدیش میں جو معاملات ہوئے وہاں پر جو گارمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے ورنڈ کپ وہاں سے لے لیا گیا کیونکہ بہت زارے کھلاڑیوں نے کھل کر کہا ہے کہ وہاں پر حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے افغانستان سے متعلق کھل کر کھلاڑی کہتے ہیں دنیا برگی کھلٹی جو کمیونٹیز ہیں وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر معاملات وہ تھے وہ دو ادار آٹھ نو میں جو واقعہ ہو گیا سیر لنگا کے ساتھ تیم کے ساتھ واقعہ ہو گیا آج دو ادار چوبیس ہے اگلے سال دو ادار پچیس میں اس تیم میں ہے مطلب سولہ سال پہلے جو واقعہ ہوا پندرہ سولہ سال پہلے آج بھی آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہو مطلب آپ کے پاس وہی مثال بچی ہے آپ یہ مثال کیوں نہیں دیتے بکراند گفتہ صاحب آپ یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ دو ادار سترہ کے بعد سے پاکستان میں مسلسل کرکیٹ ہو رہی ہے دنیا کی ایسی کون سی ٹیم ہے مات سوائے انڈیا کے جو پاکستان نہیں آئی دنیا کا ایسا کون سا بڑا کرکیٹر ہے جو پچھلے پانچ چھ سال میں پاکستان نہیں آیا تو بکراند گفتہ کے پاس یہی مثال بچی تھی کہ وہ دو ادار نو کا سیر لنگا کا واقعہ اس کی مثال پیش کرے کیا وہ پچھلے چھ سال کی مثال پیش نہیں کر سکتے تھے کہ دنیا بھر کے کرکیٹر پاکستان آئے ہیں پاکستان میں کرکیٹ کمیونٹی کا ہر ٹیم یہاں پر آ رہی ہے ہر سال یہاں پر چار پانچ ہم ہوم سیریز پیو کرتے ہیں دنیا بھر کے کی ٹیسٹ پلینگ نیشنز کی ہم میزبانی کرتے ہیں پاکستان سوپر لیگ یہاں پر ہوتی ہے جس میں دنیا بھر کے کھراری آتے ہیں تو بکراند گفتہ صاحب تھوڑی سی نا آپ ٹھیک ہے آپ کو اپنی ناشنلزم یا وہاں کے معاملات کو لے کر آپ کو چلنا پڑتا ہے بلے بلے کروانی پڑتی ہے لیکن آپ کسی دوسرے مل کو اس طریقے سے تو نہ کرے آپ کے پاس صرف غلط مثال دینے کے لیے آپ نے اچھی مثال بھی دے سکتے تھے لیکن چونکہ آپ نے نہیں دینی تو آپ نے معاملات کو خراب کرنا ہے تو پھر حقائق بطالہ ہمارا کام بڑتا ہے ہمارا کام بڑتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ پچھلے چھ سال میں یہاں پر بین سٹوکٹ بھی آیا یہاں پر ڈیویڈ وارنر آیا یہاں سٹیف سمیت آیا پیٹ کمنز آیا کین ویلیم سن یہاں پر آیا اور اس کے ساتھ دنیا بھر کے بڑے ککرس یہاں پر آئے ہیں اور یہ چیمپئنس رافی دو آدار پچیس میں بھی آئیں گے یہ آپ کی خام خیال ہی ہوگی کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا یہاں پر سب آئیں گے اور ٹیم انڈیا بھی آئے گی ہو سکتا ہے کہ ان کو رکھ کر کیونکہ وہ بی سی سی آئی کے کچھ معاملات کو لے کر آگے چلنے میں ہی نا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس معاملے میں تھوڑی سی زیادتی کر گئے کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے حالات یہ بتاتے ہیں کہ چیمپئنس رافی کے لیے تمام تر جو حالات ہیں وہ سازکار ہیں پاکستان کے اندر چیمپئنس رافی کو لے کر تمام تر چیزوں کو فانیلائز جو کیا جا رہا ہے ایسے میں بکراند کتنا ساتھ تھوڑی سی زیادتی نہ کریں آپ اور حقائق پر بات کریں حقائق پر مبنی بات کریں بلا وجہ کہ پروپگنڈے سے نہ تو آپ کی کوئی تعریف کرے گا اور نہ اس بات کو اپریشیٹ کرے گا تو آپ بجائے اس کے کہ یا تو آپ خبر لے کر یا تو آپ کسی کا سٹیٹمنٹ لے کر آئے کسی کھناڑی کا ٹوئٹ لے کر آئے کسی کھناڑی کا یہ بتائے کہ اس سے آفیشلی کہا ہے کہ بھائی میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا باہف کیجئے آپ دیکھیں نا آفیشن ٹیم افغادستان نہیں جاتی ایک آفیشل ان کا آپ کہلیں کہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے بھائی ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہاں پر ویمن کے کرکلس کے معاملات نہیں ہوتے آج پاکستان ٹیم کو کہا جا کہ آپ آفیشن ٹیم جا کر کھیلیں نہیں جائے گی کہ وہاں کی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو یہ بورڈ کا یا پھر کھلاڑیوں کا آفیشل موقف ہوتا ہے تو جب آفیشل موقف نہیں ہے جب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یار کھلاڑی جو ہے وہ ڈرتے ہیں ان کھلاڑی اسے تو ہر کسی نہیں پوچھا ویرات کولی سے ہر کسی نہیں پوچھا جنڈے جیسے ہر کسی نہیں پوچھا اس کے علاوہ روحید شرمہ سے ہر کسی نہیں پوچھا شامی سے لوگوں سے پوچھا سراج سے لوگوں سے پوچھا شامی نے پیچھے تو نے پوڈکاست میں بھی کہا تھا کہ میں پاکستان اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے تو میں جاکن کو دکھا دوں حالانکہ اس نے ماداک میں کہا تھا لیکن منٹلی وہ کھلاڑی تیار ہے پاکستان آنے کے لیے جب کھلاڑی تیار ہے پاکستان آنے کے لیے جب ان کی پوری ٹیم تیار ہے پاکستان آنے کے لیے پھر یہ فپے کٹنی والا وکران گھپتہ جو کہاں سے نکلا جا ہے فپے کٹنی بننے سے بہتر ہے کہ آپ حقائق کے اوپر مبنی ریپورٹنگ کریں اور حقائق پر مبنی جویاؤ تفصیلات لوگوں کو بتائیں چونکہ پاکستان میں دوہزار سولہ سترہ کی بعد سے کرکٹ ریوائب ہو چکی ہے یہاں دنیا بر کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں دنیا بر کی ٹیمیں یہاں پر آ رہی ہیں مسلسل آ رہی ہیں ایسی کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جو پاکستان نہ آئی ہو تو پاکستان کے اندر اس طرح کرکٹ ہے کرکٹ کے حالات اچھے ہیں کرکٹ کے معاملات اچھے طریقے سے چل لیں چیمپنس رافی دوہزار پچیس کی نہ صرف میزبانی ہم کریں گے بلکہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ملک کرکٹ کے لیے سازکار ہے یہاں پر حالات اچھے یہاں پر دنیا کی ہر ٹیم آ سکتی ہے اور جہاں پاکستان میزبانی کرے گا وہیں انڈیا کے ساتھ جو بکیہ چھیٹ میں ہے وہ بھی یہاں پر آئیں گی اور آپ کے سامنے چیمپنس رافی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چو ایمپنس رافی دوہزار پچیس بڑے ہی اچھے حالات میں بڑے ہی بہترین انداز میں منظم انداز میں یہاں پر ہوگی اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ اپنے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پروپیگنڈا ہے وہ خود ہی مر جائے گا ختم ہو جائے گا اور چیمپنس رافی ہوگی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے کرکٹ ہو رہی ہے اور کرکٹ آگے بھی پاکستان میں ہوتی رہے گی